بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں دیوار پر ایک چپکلی اپنے موں سے بار بار زبان نکال رہی تھی مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھا ہے ایک شخص سے فرمایا جانتے ہو یہ چپکلی کیا کہہ رہی ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ابن رسول اللہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے اگر تم نے فلان 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 کو برا بلا کہا تو میں علی علیہ السلام کو برا بھلا کہوں گی وہ شخص نے حیران ہو کر پوچھا مولا اس چھپکلی کو آپ کے دادا مولا علی علیہ السلام سے کیوں کا دشمنی ہے مولا امام محمد عباق علیہ السلام نے فرمایا محمد وحیر بیت محمد کے دشمنوں کا جو بھی شخص مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد چھپکلی کی شکل میں مسخ کر دیتا ہے عبد المالک کا انجام حضرت امام محمد عباق علیہ السلام نے فرمایا عبد المالک کی موت کا جب وقت ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ شدہ کر کے چھپکلی کی شکل دے دی تھی وہ اپنے سب گھر والوں کے سامنے مسخ ہو کر چھپکلی بن گیا تھا اور ادھر ادھر چلا گیا اس کے گھر والوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک شہتیر کے ٹکڑے لکڑی کا ٹکڑا کو اس کی کامت کے مطابق ڈھالا اور اس پر زرہ لوئی کی جیکٹ چڑھا دی اور لوگوں کو یہ باور کھرایا کہ یہ عبد المالک کا جنادہ ہے پھر انہوں نے عبد المالک کی جگہ اس لکڑی کے شہتیر کو دفنا دیا تھا مولا امام محمد باطن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس راہ سے اس کے اہل خانہ یا پھر ہم اہل بیت علیہ السلام ہی واقف ہیں بہاوالہ کتاب اصول کافی جلت نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو باتیس